ملکم ٹو سوشن ایٹ ورگ سیر افضل حارس فعید آپ لوگوں کو دہنے کو ملیں گے سپورٹنگ کاسٹ میں بینش چودی بیرو شبزواری کنزہ ملک آشا راجبود ملائکہ ریاض شریار زیدی عریض معیودین سمیخ خان عریضہ ریزوی مصبہ محمداز شرینہ جعفری رہین سعید محمون احمد مجدبہ عباس شجاد منتظہ آغا مصطفی حسن آپ لوگوں کو کمپلیٹ کاسٹ میں دہنے کو ملیں گے اس ڈرامسل کو بسیکلی دوستو عمران ناظر نے لکھا ہے سلیم گنجی نے اس ڈرامسل کو ڈیریکٹ کیا سیونس کا انٹرٹیمنٹ عبداللہ قدوانی اور سدکریشی کے پروڈکشن ہاؤس اس ڈرامسل کو شوٹ کیا گیا ڈرامسل کی جو سٹوری ہے وہ کافی ڈیفرنٹ سٹوری اس پارہ ہمیں چیو انٹرٹیمنٹ کے سوپ سیرل میں دیکھنے کو ملنے والی ہے بسیکلی یہ ڈرامسل ایک کالا جادو کے ریلیٹیو یہ ڈرامسل ہونے والا ہے اس ڈرامسل کی جو ہیروین ہوں گی جن کا نام ہے سیر افزل جو کہ اس ڈرامسل میں مہک کرول نبائیں گی ان کی جو شادی ہو رہی ہوتی ہے آشم خان کے ساتھ لیکن ان کی شادی بعد میں نہیں ہوتی کیونکہ اس کی جو ممانی ہوتی ہیں جو ڈرامے کی جو ہیروین ہے سیر افزل اس کی جو ممانی ہیں وہ کالا جادو کرتی ہیں اور اپنی بتیجی پر کالا جادو کرواتی ہیں سہر افزل پر اسی کی ممانے جو ہے وہ کالا جادو کرواتی ہے تانکر اس کی شادی جو ہے وہ حاشم خان کے ساتھ نہ ہو اور آخر کار وہ کمیاب بھی ہو جاتی ہے کمپلیٹ طریقے سے وہ اس کو اپنے کابو میں کر لیتی ہے کالے جادو کے ذریعے اور آخر کار جو ہے وہ اس کے ماں باب جو ہیں جنہوں نے اسے سنبھالا ہوتا ہے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے کالا جادو کی وجہ سے اس کی ممانی مکمل طریقے کے ساتھ اپنے قابو میں کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ماں باپ ہیں وہی اسے آخر کار سنبھالتے ہیں اور آخر کار اس کے ماں باپ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ کالا جادو کے ذریعے آخر کار پھر اس کی جو سیر افزر کی جو ممانی ہے وہ اس کے ماں باپ کو بھی اپنے قابو میں کر لیتی ہے بیسیکلی اس ٹرامسل میں آپ لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ جو سیر افزل کی جو ممانی ہے وہ کالا جادو کرتی ہے اور سیر افزل پر کالا جادو کرتی ہے اس وجہ سے تاں کہ وہ شادی نہ کر سکے آشم خان کے ساتھ کیونکہ آشم خان جو ہے وہ بڑی محبت کرتا ہے سیر افزل سے اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہوں اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ آشم خان کے ساتھ کروانا چاہتی ہے تو دوستو اس ڈرامسل میں آپ لوگوں کو اس طرح دکھایا جائے گا کہ سیر افزل کی شادی جو ہے وہ آخر کار ہارس وید کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ اس ڈرامسل کے سیکنڈ ہیرو ہوتے ہیں اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ ایک نیگٹیف کریکٹر ہوتا ہے تو آخر کار آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو سیر افزل کی جو ممانی ہے ان کی ٹیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو کالا جادو کا جو اثرات ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر سب کو ساری حقیقت جو ہے وہ پتہ لگ جاتی ہے تو دوستو بسیکلی اس طرح کا یہ ڈرامسل ہونے والا ہے کالا جادو کے ریلیٹیو یہ ڈرامسل ہے تو یہ آپ لوگوں کو تقریبا نیکس مارک سٹارٹنگ میں ہی دہنے کو مل جائے گا اب اس کا پہلا ٹیزر دہنے کو ملے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو تین سے چار ٹیزر دہنے کو ملیں گے اور یہ ڈرامسل ایک سوپ سیریل ہے جو کہ آپ لوگوں کو سیون پی ایم کی سلاوٹ پر دہنے کو ملے گرے گا اس کے بعد دوسری نمبر پر جیو انٹرٹیمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈرامسل آنے جا رہا ہے جس کا نام ہے سن میرے دل جس کا انسٹاگرام پر فرسٹ لوگ جو ہے وہ نشر کر دیا گیا ہے اور بارہ سیپٹیمبر پر جیو انٹرٹیمنٹ کی یوٹیوب چینل پر اس کا فرسٹ لوگ جو ہے وہ نشر کیا جائے گا ڈرامسل میں ایک بہت بڑی کاسٹ آپ لوگوں کو مینڈ لیڈ میں دینے کو ملنے والی ہے اس ڈرامسل کی مینڈ لیڈ میں وہاج علی، مایہ علی، اسامہ خان، حیرہ مانی اور عمر خان آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے سپورٹنگ کاسٹ میں سبا حمید، سید محمد احمد صاحب اور شہویر قدوانی بھی دکھائے جائیں گے بسیکلی شہویر قدوانی جو ہے وہ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامسل میں جو کہ ڈریکٹر سوری پروڈیوسر عبداللہ قدوانی کی چھوٹے بیٹے ہیں اور یہ ان کا پہلا ڈرامسل ہونے والا ہے ڈرامسل کے بارے میں مزید بات کریں تو 12 سپتمبر سے اس کا پہلا ٹیزر جو ہے وہ نشر کیا جائے گا سوری فرسٹ لوگ اور اس کا ٹیزر جو ہے وہ 15 سپتمبر کو ریلیز کیا جائے گا اور ڈرامسل کے 4 سے 5 ٹیزر دکھائے جائیں گے اور یہ ڈرامسل جہاں نسار کو ریپلیس کرے گا اور یہ ڈرامسل جو ہے تقریبا نیکسٹ ماہ کے سٹارٹنگ میں اس کی پہلی اپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ ایک 35 اپیسوڈ پر ڈرامسل ہونے والا جو کہ کافی ڈیسن طریقے سے اس ڈرامسل کو شوٹ کیا گیا ہے 6 ماہ تقریبا نے اس ڈرامسل کی شوٹنگ کو لگے تھے اور 5 ماہ پہلے اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی تھی اور فائنلی اس ڈرامسل کو ریلیز کیا جائے گا اس ڈرامسل کو پاکستان کے ٹاپ رائٹر خلیلو رحمان کمر نے لکھا ہے اور حسیب حسن نے اسے ڈیریکٹ کیا تھا اسے ہم اس کا انٹرٹیمنٹ کے پروڈکشن تعلی اس ڈرامسل کو شوٹ کیا گیا تھا ڈرامسل کافی زیدہ امیزنگ ہونے والا ہے اس کی سٹوری جو ہے کافی زیدہ امیزنگ ہونے والی ہے اور جی انٹرٹیمنٹ کا یہ ایک بہت بڑا ہائی بجٹ ڈرامسل ہونے والا ہے اور یہ ڈرامسل جان اسار کو ریپلیس کرے گا اور اس کے 4 سے 5 ٹیزر آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے 12 سپٹیمبر کو اس کا فرسٹ لوگ رنیز کیا جائے گا اور 14 یا 15 سپٹیمبر کو اس کا پہلا ٹیزر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو تقریباً دو یا تین دن کے گیپ کے بعد ایک ایک ٹیزر آپ لوگوں کو دکھائے جائے گا تقریباً چار ایک ٹیزر اس کے نشر کیا جائیں گے اور نیکسٹ ماک سٹارٹنگ میں اس کی فرسٹ اپیسوڈ جی انٹرٹیمنٹ کی طرف سے نشر گار دی جائے گی اس کے بعد دوستو گرین انٹرٹیمنٹ کی طرف سے ڈراما سرل آتا ہے جنٹل مین کے بعد گرین انٹرٹیمنٹ کی طرف سے ایک اور اپکمنگ بڑا ڈراما سرل آنے جارہا ہے جس کا نام ہے دنیا پور جو کہ 25 سپٹیمبر سے آپ لوگوں کو یہ ڈراما سرل دہنے کو ملا کرے گا گرین انٹرٹیمنٹ پر اور یہ ڈراما سرل جو ہے تقریباً وان ویک میں اس کی ایک ہی اپیسوڈ دہنے کو ملے گی یہ بھی مینی سریز کے طور پر ڈراما سرل ہے جس کی زیادہ سے زیادہ پندرین کی اپیسوڈ آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گی اور یہ ڈراما سرل وان ویک میں ایک اپیسوڈ آپ لوگوں کو دکھائے جائے گی اور 25 سپٹیمبر کو اس کی فاسٹ اپیسوڈ ریلیس کی جائے گی ڈراما سرل کی مین لیڈ میں آپ لوگوں کو سمی خان دہنے کو ملیں گے ان کا رول جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر کا رول ہوگا اور اس ڈراما سرل میں یہ میر حسن کا کریکٹر جو ہے وہ نبائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مین لیڈ میں آپ لوگوں کو خوشحال خان بھی دہنے کو ملیں گے خوشحال خان کا نام اس ڈراما سرل میں شمیر آدم ہوگا اور یہ بھی اس ڈراما سرل میں ہیرو ہوں گے اور ہیروین میں آپ لوگوں کو رمشا خان دہنے کو ملیں گی جن کا نام انہ دل پذیر ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو نمان اجاز بھی دیکھنے کو ملیں گے جن کا رول جو ہے وہ ایک گنڈے کا رول ہوگا اور یہ جو ہیں وہ ایک دادا ہوں گے شہر کے اور ان کا جو نام ہوگا نوروز ان کا نام ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دوستو اس ڈرامسل میں دیکھنے کو ملیں گے حسن نیازی جو کہ نواب فرہاد کا رول جو ہے وہ یہ نبائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اور بڑی بڑی کاسٹ اس ڈرامسل میں دیکھنے کو ملے گی یہ ڈرامسل 25 سپتمبر سے آپ لوگ کو گرین انٹیمٹ پر دہنے کو ملا کرے گا اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر اپکمنگ ڈرامی سرل کے بارے میں بات کرنا انٹیمٹ کے ایک بہت بڑے اپکمنگ ڈرامی سرل ہمراز کے بارے میں آج کی اس وقت میں ہم اس ڈرامسل کی شوٹنگ کے بارے میں بات کریں گے ڈرامی کی مین کاسٹ اور ڈرامی کی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اس ٹرامسل کی مین لیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس ٹرامسل کی مین لیڈ میں آپ لوگوں کو فیروز خان آئیزہ خان اور آمنہ الیاز دہنے کو ملیں گی اس ٹرامسل کو فاروق ریند صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس ٹرامسل کی تقریباً گیارہ سے پندرہ تک کی اپیسوڈ تک کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق اس ٹرامسل کی تھرٹی ایٹ اپیسوڈز ہوں گی اور یہ ٹرامسل تقریباً نیکسٹ ماں کے لاس تک کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ نیکسٹ ماں اس ٹرامسل کی شوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور پندرہ سے سولہ دن اس ٹرامسل کی پوسٹ پروڈکشن کا کام رہے گا اور یہ اس ٹرامسل کی جو ٹیزر ہیں وہ آپ لوگوں کو تقریباً اکتوبر کے اند تک پہلا ٹیزر اس کا دہنے کو مل جائے گا ٹرامسل کو سیونس کا انٹریٹیمٹ والے پریزنٹ کر رہے ہیں ٹرامسل کی سٹوری کے بارے ہم بات کریں تو اس ٹرامسل کی جو سٹوری ہے وہ کافی زدہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس ٹرامسل میں فیروز کان کا جو کریکٹر ہے وہ آپ لوگوں کو فیروز کان کے پہلے پرانے جیسے کی ٹرامسل خانی اور اے مشتخاق اس ٹرامسل میں جس طرح کا فیروز کان کا کریکٹر تھا ویسے ہی آپ لوگوں کو اس ٹرامسل میں بھی ایسے ہی کریکٹر دہنے کو ملنے والا ہے اس ٹامسل میں بھی فیروز کان کا جو کریکٹر ہے وہ آپ لوگ کو نیگٹیو رول فیروز کان کا دہنے کو ملے گا پہلی بی سی کے پیسوہ میں فیروز کان کا آپ لوگ کو نیگٹیو رول دہنے کو ملے گا اس کے بعد آپ لوگ کو فیروز کان کا پوزیٹیو رول دہنے کو ملے گا اس ٹامسل کے سٹوری کچھ اس طرح ہونے والی ہے کہ اس ٹامسل میں آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ فیروز کان امیر ترین باپ کا کلوتا بیٹا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بگڑا ہوتا ہے دوسری طرف آپ لوگ کو احملہ لیاز کا کریکٹر دہنے کو ملے گا یہ بھی آپ لوگ کو نیگٹیو رولی نباتی بھی نظر آئیں گے اس ٹامسل میں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی امیر ترین باپ کی بیٹی ہوتی ہیں جو کہ بگڑی بھی ہوتی ہیں اور دونوں جو فیملیز ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کی شادی کر لیں اور دونوں فیملیز جو ہوتی ہیں وہ ایک بزنس پارٹنرز بھی ہوتی ہیں تو دوستو اس ٹامسل میں اس طرح آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ فیروز کان اور امیر لیاز کے حافظ میں شادی ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کی حافظ میں بلکل بھی نہیں بنتی اور جو آئیزہ خان ہے ان کے جو فادر ہیں وہ سرونٹ ہوتے ہیں فیروز کان کے گھر میں اور فیروز کان کے جو نظر ہے وہ پڑ جاتی ہے آئیزہ خان کے اوپر اور وہ پھر آئیزہ خان کے پیچھے پاڑ جاتا ہے آت دو کر تو یہ جو چیز ہے وہ آمنہ لیاز بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تو اس طرح کی جو سٹوری آوا آپ لوگ کو اس ٹامسل میں کچھ اس طرح کی سٹوری دہنے کو ملے گی یہ درامسل جو ہے وہ تقریبا نیکسٹ ماک کے لاس تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے جو ٹیزرز ہیں وہ ہمیں اکتوبر کے انڈ تک دہنے کو مل جائیں گے اور یہ درامسل نومبر تک ہمیں دہنے کو مل جائے گا تو دوستو اس طرح کی اس ٹامسل کی سٹوری ہوگی اس کے بعد دوستو ہم ٹی وی کی طرف سے ایک کومیڈین ڈراما سیرل آنے جا رہا ہے جس میں ہمیں فری ٹیل کی کاسٹ دہنے کو ملنے والی ہے اس ٹرامسل کی مین لیٹ میں حمزہ سویل اور ساہر خان ہمیں دہنے کو ملیں گے ٹرامسل کی شوٹنگ جو ہے وہ بھی جاری ہے اور یہ ہم ٹی وی کا ایک کومیڈین ڈراما سیرل ہونے والا ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی سال دہنے کو مل جائے نہیں تو یہ دراما سیرل ہمیں اس رمضان میں ہم ٹی وی کی طرف سے دہنے کو ملے گا زیادہ چانسل ہیں کہ رمضان سے پہلے اسے نشر کیا جائے گا درامسل کو سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے اور اس درامسل کو دانش نواز ڈیریکٹ کرنے چاہ رہے ہیں سائمہ کرم چودری اور دانش نواز کے جتنے بھی ایک ساتھ پروجیکٹ تھے وہ ایک بلوگ بسٹر پروجیکٹ سے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درامسل ایک بہت بڑا ٹرینڈ مچائے اور یہ بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر ہٹ ہونے والا ہے درامسل فری ٹیل والی کاسٹ آپ لوگوں کو ساری دی ساری دہنے کو ملیں گے سپورٹنگ کاسٹ بھی آپ لوگوں کو جو فری ٹیل میں دہنے کو ملے تیادہ کار وہی آپ لوگوں کو اس درامسل میں بھی دہنے کو ملیں گے بیسیکل یہ فری ٹیل کا اگلا سیزن ہونے والا ہے لیکن اس کا نام فری ٹیل سے چینج کر کے کوئی اور اس کا نام رکھا جائے گا فری ٹیل اس درامسل کا نام نہیں رکھا جائے گا باقی اس درامسل کی بارے میں بات کریں تو درامے کی جو شوٹنگ ہے وہ اسی ماہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ درامسل تقریباً دسمبر تک یا دسمبر سے پہلے پہلے نومبر تک یہ درامسل کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ درامسل ہمیں اسی سال دیکھنے کو مل جائے اگر یہ درامسل ہمیں اس سال دیکھنے کو نہ ملا تو پھر یہ درامسل ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی وڈیو وڈیو پسند ہے وڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کر دیں